کوئٹا میں پولی ویکسن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مصدقہ اور مصند ملومات کی فراہمی کے انوان سے یونی سیف اور امرجنسی اپریشن سینٹر کی جانب سے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا ہی ناکات کیا گیا ایک روزہ تربیتی ورکشاپ میں بلوچستان بار سے سوشل میڈیا ایکٹویزٹ صحافی اور ذرائع بلاک کے ماہرین نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کوارڈینیٹر بلوچستان امرجنسی اپریشن سینٹر سیزاز شاہ کا کہنا تھا کہ جہاں موجودہ دور میں سوشل میڈیا معلومات کے پھلاو کے حوالے سے ایک تیتر ذرائع کی طور پر جانا جاتا ہے وہیں سوشل میڈیا پر پھلائے جانے والی خبروں اور معلومات کی تصدیق کے حوالے سے عوام شور آگاہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پولی ویکسین سے متعلق پاکستان میں بہت سارے منفی تواثرات پائے جاتے ہیں جس کے باعث پاکستان سے اس موزی مرض کا خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا اور اب بھی لاکھوں بچے پولی وائرس کے باعث لاحق ہونے والی عمر بڑھ کی معذوری کے خطرات سے دو چار ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان خصوصاً ملوچستان کو پولی سفاق کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر چلنے والے نیوز گروپس اور اس سے جورے افراد کو اپنا برپور کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ پولی ویکسین اور نصداد پولی مہم کے دوران سوشل میڈیا پر پھلائے جانے والے غیر مصدقہ معلومات اور افواہوں کو بروقت روکا جا سکے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیمر صحافی سلیم شاہد نے کہا کہ پاکستان کو پولی سفاق کرنے کے لیے درجنوں پولی ورکرز اور پولی سہلکاروں نے جانو کا نظرانہ پیش کیا ہے مگر اب بھی پاکستان اور افغانستان دنیا کے واحد ممالک ہیں جہاں یہ پولی وائرس موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں موجود سینکروہ خبریاتی اداروں کے باوجود سوشل میڈیا ایک واحد ذریعہ ہے جہاں پولی ویکسین سے متعلق پھلائے جانے والی منصفی پروپوگنڈا کی روک تھام بروقت ممکن ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان فیڈرل یونیر آف جرنلزٹ کے سابق صدر شہزادہ ظلفکار کا کہنا تھا کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا تمام تر ذرائعہ بلاک سے دو قدم آگے دور رہا ہے جس کا روزانہ استعمال لاکھوں سارفین کرتے ہیں تقریب کی آخر میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ میں حصہ لینے والے افراد میں اصنات بھی تقسیم کی گئیں